good morning students today our topic is the making of regional cultures chapter number 9 from history class 7 تو کال ہم نے پڑھا تھا ایک closer look بہنگال تو آج ہم اسی کو continue کرتے ہیں 8th century میں یورپین میں ریجنل کینگڈم تھا جو پالاز کے انڈر تھا پھر اگر 14th اور 16th century کی بات کریں تو بہنگال میں اس ٹائم پر سلطان نے رول کیا جو کی ہم نے دہلی سلطان پڑھ چکے ہیں چپٹر 3 میں تو دہلی سلطان اور بہنگال سلطان رولرز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک دوسرے پار independent نہیں ہے یہ independent ہے پھر آئی اکبر جس نے بہنگال کو کنکیر کیا انہوں نے نیوکلیر بنایا بہنگال میں اس کو کہا گیا صوبہ یہاں پر دو لینگویجز ڈیولاپ ہوئی ایک تھی پرشن ایک تھی بہنگالی دونوں کو یوز کیا گیا پرشن لینگویجز ایڈمنیسٹریشن میں بولی جاتی تھی بہنگالی لینگویج ریجنل لینگویج تھی بہنگال گروپ میں آف ڈائلیکس آئی جو کی ویسٹرن پارٹ آف بہنگال میں بولی جاتی تھی جسے آج کے ٹائم پر ویسٹ بہنگال کہا جاتا ہے بہنگالی سنسکریٹ سے ڈرائیوڈ ہوئی ہے لیکن یہ ڈریکٹ ڈرائیوڈ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ سیورل سٹیجز کے تھو ہو کر کے بعد میں اس کا ایولیشن ہوا بعد میں یہ ڈیولاپ ہوئی اگر بہنگالی میں سنسکریٹ ناٹ آنلی سنسکریٹ بلکہ نون سنسکریٹ ورڈ کو بھی دیکھیں گے جو ڈرائیوڈ ہوئے ہیں ٹرائیبل ریجن لینگویجز سے پرشن لینگویجز سے یورپین لینگویجز سے جو کی آج کے ٹائم پر موڈرن بینگالی کا حصہ ہے جو کی بولی جاتی ہے اگر ہم ارلی بینگالی لیٹریچر کی بات کریں تو لیٹریچر دو لینگویجز میں لکھی گئی ہے ایک ہے سنسکریٹ ہے جو کی انڈیپٹیٹ ہے یعنی جو سنسکریٹ سے ڈرائیوڈ ہوئی ہے جو ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ریجن لینگویجز میں اور ایک وہ جس بھی سنسکریٹ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو پہلے بات کرتے ہیں جو سنسکریٹ سے انڈیپٹیٹ ہوئی ہے جیسے منگلہ کاویاس جو کی ایک سنسکریٹ اپیک ہے جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے بینگالی لینگویجز میں منگلہ کاویاس کہا کیا ہے یہ ایک سسپیشیس پوئیم ہے جس کے اندر لوکل ڈائیٹیز کو ڈائل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اور سیکنڈ ہے جو بائیگرافی ہے چیتنیا نیواز اس کو ریجن لینگویجز کے مطلب بینگال ریجنز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا یہ چیتنیا نیواز دیوہ ہے وشنو ناوہ بکتی مومنٹ کے لیڈر ہیں اب ہمیں سیکنڈ کا ایکزامپل پڑھیں گے جو کی انڈیپٹڈ ہے انڈیپینڈنٹ ہے جس کا سنسکرت میں کوئی مطلب نہیں ہے جسے کی ناتھ لیٹریچر ناتھ لیٹریچر میں سانگز ملتے ہیں مانیا مطی کے بارے میں گوپی چندر کے بارے میں اس میں درمتھاکر کی وشپ کی جاتی تھی جس میں فیری ٹیلز بھی ملیں گی فوق ٹیلز بھی ملیں گی اور بالارز ملیں گے جو ناتھس ہیں ناتھس تھے وہ اسیسٹک کو فالو کرتے تھے اس کا مطلب ہے ایک سمپل لائف کو فالو کرتے تھے وہ اسی ریلیجوس پاتھ کو فالو کرتے تھے جیسے کی مانیا مطی جو کوئین ہیں وہ گوپی چندرہ کو انکوریج کرتی تھی کہ وہ ایسے سسٹم کو پاتھ کو فالو کریں اور یہاں پر جو درمتھاکر جو کی ریجنل ڈائیٹیز ہیں وشپ کی جاتی تھی جو مورتی بنی ہوئی ہوتی تھی وہ سٹونز کی یا پیس آف ووڈ کی بنی ہوئی ہوتی تھی جو فرسٹ ایکسٹس ہیں جو سنسکریٹ سے انڈیپٹڈ ہیں اس کے بارے میں ہمیں کافی منوسکریپ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کب کمپوز کیا گیا ہے ففٹین اور میٹس ہیں اکسٹین سینچوریز کے بیچ میں یہ کمپوز کیا گیا ہے لیکن ہم سیکنڈ کیٹیگری کی بات کریں جو بالکل انڈیپنڈنٹ ہے اس کے پریشیسلی ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ زیادہ تر ایسٹرن بینگال میں فیمس ہے وہاں پر برہمن کا انفلنس کام تھا اسی وجہ سے وہ سنسکریٹ میں انڈیپنڈنٹ ہے تینکیو فار وچنگ دس